اسلام علیکم دوستو کیا آج چاہنا ہے ٹھیک ہے آج پھر سے حاضر ہوں ایک نئے ویلاغ کے ساتھ آج کا ویلاغ اتنا خاص نہیں ہے پورے دن میں کچھ کام بھی کوئی نہیں ہے اور کونٹینٹ بھی کوئی نہیں ہے پاس ایک پارسل لینے جانا ہے پارسل لے کے آتے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے کی کیا روٹین ہے اور اس پارسل میں کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں پارسل تو میں نے لے لی ہے اب بھی جا کر اس کی آن بوکسنگ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا ہے تو فائنلی ہمارا پارسل آ چکا ہے اس کی آن بوکسنگ کریں گے لگے اس سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ ایک پارسل لینے میں ہمیں کتنا ٹائم لگا پارسل میں نے تقریباً ایک ہفتہ پہلے اس کی بوکنگ کی ہوئی تھی یہ ایک بوک ہے وہ آگے چل کے پھر آپ کو آن بوکسنگ کر کے دکھاتے ہیں کہ کون سی بوک ہے تو کل مجھے انہوں نے جن سے میں نے پرسوں جن سے میں نے کتاب لی تھی انہوں نے مجھے میسج کیا کہ آپ کی کتاب منڈی پوسٹ آفیس پہنچ چکی ہے میں گیا ہوں منڈی پوسٹ آفیس سے جدر سے وہ پارسل لیتے ہیں اس کاؤنٹر کے اوپر گیا ہوں میں نے ان کو اپنی ٹریکنگ آئی ڈی دکھائی ہے کہ یہ میرا پارسل اس نام سے آیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اندر ایک بندہ بیٹھا ہوئے آپ ان سے آیا ہیں وہ ایک کمرے میں چار پانچ لوگ بیٹھے ہوئے جو پارسل دیتے ہیں میں اندر گیا ہوں اندر ایک اور بندہ بیٹھا ہوا تھا میں نے ان کو اپنی ٹریکنگ آئی ڈی دکھائی میں نے کہا یہ میرا اس نام سے پارسل آیا ہے تو آپ دے دیں وہ تھوڑی در دیکھتے ہیں پھر انہوں نے کہا آپ کا پارسل میرے پاس نہیں ہے جو سامنے میڈم بیٹھی ہوئے ہیں آپ ان سے رابطہ کریں میں نے ان میڈم سے کہا کہ میرا آپ کے پاس پارسل آیا ہے اس اس نام سے اور یہ ٹریکنگ آئی ڈی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ساتھ میرا صندوق پڑا ہوئے ہے تو جو رہی اس کے اندر دیکھ لو اس کے اندر کافی در ڈاک تھی میں ڈونٹا رہا ڈونٹا رہا تقریبا پانچ شے منٹ دس منٹ نہیں ملی اس کے اندر سے بھی مجھے اپنی ڈاک پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ جو پیچھے پچھلی کمرے میں عدیل صاحب ہیں یہ شاید پتن کیا نام تھا انہوں نے بتایا کہ آپ ان کے پاس جائیں آپ کی ڈاک ادھر ہوگی ٹھیک ہے انہوں نے ٹریکنگ آئی ڈی دیکھ ٹریکنگ آئی ڈی کے سٹارٹ میں تھا آر جی ایل انہوں نے کہا یہ ڈاک میرے پاس نہیں ہوتی یہ پیچھے کوئی عدیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس ہوگی میں نے کہا چلے ان کے پاس جاتے ہیں ان کے کمرے کے باہر بھی ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ عدیل صاحب اب پتہ نہیں عدیل نام تھا کہ کیا نام تھا کہ عدیل صاحب کدھر ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اندر ہیں آپ ان سے رابطہ کر لیں میں اندر گئے میں نے کہا کہ یہ آئی ڈی ہے ٹریکنگ آئی ڈی اس نام پر اوپر میرا پارسل آیا ہے انہوں نے کہا یہ جو باہر بندہ بیٹھا ہوئے آپ کا پارسل اس کے پاس ہے اب میں باہر بندہ آیا ہوں تو وہ کسی کو پارسل دے رہا تھا اس کے پاس دس پارہ پارسل پڑے ہوئے تھے میں اس میں سے اپنا پارسل دوننے لگا میں نے کہا شاید اسی کے پاس ہو پارسل کیوں دوننے لگا تو پھر وہ آگے سے کہتا ہے آپ پارسل کیوں دوننے لگا میں ہوں نا آپ مجھے بتائیں میں آپ کو پارسل دیتا ہوں میں نے پھر اپنی ٹریکنگ آئی ڈی اس بندے کو دی وہ کہتا ہے کہ آپ کا پارسل میرے پاس بھی نہیں ہے وہ جو سامنے میرے اب وہ کہہ رہا تھا کہ میرے جو سامنے کمرہ ہے آپ پھر اس کمرے میں جائیں اب اس کمرے میں کوئی اور بندہ تھا اب میں اس کے پاس گئوں تو میں نے اس کو پھر کہا کہ میری ٹریکنگ آئی ڈی کی ہے میرا پارسل آئے تو آپ مجھے میرا پارسل دے دیں اب وہ اپنی لسٹ چیک کرنے لگا پھر کہتا ہے جی جی آپ کا پارسل تو میرے پاس ہی آیا ہے میں نے کہتا ہے شکر آپ تو پارسل مل جائے گا پھر اب اس کی تجوری تھی اپنی علیہ دا تھی وہ اپنی تجوری میں دیکھنے لگا اپنی وہ جو علماری تھی اس میں سے پارسل دوننے لگے دوننے کے بعد پھر اس کو پارسل نہیں ملا پھر کہتا ہے کہ آپ کا گاؤں کون سے میں نے کہا مارا ہے دیتو چھوٹ گاؤں ہے تو کہتا ہے کہ آپ کا جو پارسل ہے وہ کھیوے پہنچ چکے ہیں میں نے کہا یہ آپ نے مجھے پہلے بتا دے تقریباً 35 سے 40 منٹ آپ پہلے ضریل کرتے رہے ہیں پھر 40 منٹ بعد آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا پارسل کھیوے پہنچ چکے ہیں یہ مطلب ہمارے سسٹم آج کل اتنا سلو ہو چکا ہے کہ ان کو 40 منٹ بعد پتا چلا ہے کہ پارسل تمہارے پاس ہے ہی نہیں تو باتیں کافی ہوگی ہیں ابھی اپنے پارسل کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہے نئی اس طریقے سے نیا سے کرتے ہیں یہ وہ بک ہے جو میں نے آن لائن آرڈ کی تھی کمجاب زندگی عبدالستار مناجین ان کی بک ہے باقی یہ پڑھ کے تو پھر اس کا آپ کو ریویو دیں گے بک کیسی تھی اور ہمیں کیسے لگی کہ آپ کو بھی یہ خرید نہیں چاہیے یہ نہیں آج کا سارا ویلاغ اس بک کے اوپر ہی تھا انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک سرپرائز ویلاغ کو ایک سرپرائز ویڈیو تب تک کے لیے زیمدیشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ